عزیز طلبہ طالبات دوست و ساتھی آپ کی حضر میرا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا طالب کی پارزاد آپ کو ہمیشہ سلامتی اور عمر کی درازی عطا کرے بہت سے طلبہ نے مجھے اس بات پر اسرار کیا سوالوں کے سرز پر پوچھا کہ میں داخلیت اور خارجیت کے بارے میں بتایا جائے کہ اس میں بنیادی فرق کیا ہے اور کس لحاظ سے ہم ان کی پہچان کر سکتے ہیں کیا یہ ایک دوسرے کی مغالف ہے یا ان کا اپس میں کیا تعلق ہے اس حوالے سے آج مجموعی طور پر جانے کے جو طلبہ کے سوالات ہیں ان کا جواب باہ آسانی دینے کی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور میں اور عمر کر اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے یعنی اردو زبان و عدم خاص کا جو شاعری کا میدان ہے اس میں جو شاعر ہے مصنف ہے یا عدیب ہے کچھ الفاظ کی صورت میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو ان کی ذاتی سوچ یا ان کے اردو محول کے دیکھنے کی عبض وہ پیدا ہوتی ہے آج اس حوالے سے جانے گے کہ جو عدیب یہ شاعر ہوتے یا فنکار ہوتے ہیں کس لحاظ سے الفاظ کا وہ تانہ پانہ کر کے داخلیت اور خارجیت وہ بیان کرتے ہیں اور ہم کس لحاظ سے ان کی پہچان کر سکتے ہیں تو مجموعی طور پر ہمارا جو آج کا موضوع وہ ہو گیا وہ داخلیت کا اور خارجیت کا یہ ایک دوسرے کے مخالف یا تضاد والے الفاظ ہیں جو ہم اپنی روز مارا زندگی میں اردو زبان و عدم میں اور خاص کا جو شاعری کا میدان ہے یہ شاعری میں جو ہم استعمال کرتے ہیں شاعری میں اس کو پڑھتے ہیں اور شاعری کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف یا تضاد کے حوالے سے دو الفاظ بھی ہیں یعنی ہم بات کریں گے مہتوسر طور پر ان حوالے سے اور دیکھیں گے کہ کس لحاظ سے جو شاعر حضرات ہیں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کس لحاظ سے ان کو اپنی شاعری میں سمجھتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اگر پہلے نمبر کے جم جانے کے داخلیت کیا ہے داخلیت لفظ داخل سے مشابت رکھتا ہے یعنی یہ اس کے قریب ترین بھی ہے یعنی میرے اور آپ کا سمجھنے میں یہ معاورت اور مددگار بھی ہے یعنی جب کوئی شاعر اس کی پہلے دیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہ محترم مقابدوں کی رائے میں اس کی دیفنیشن کیا ہے پھر اس کو لکھ بھی لیتا ہے لکھ کر پھر سمجھیں گے بھی اس کو شیر کی صورت میں بھی یعنی اس کی جو دیفنیشن جو طریف کی جاتی ہے کہ جب کوئی شاعر کوئی عدیب یعنی فنکار اپنے اندر کی جو دنیا بیان کرتا ہے وہ داخلیت کہلاتی ہے یعنی فنکار کے اندر کی جو دنیا ہے وہ داخلیت کہلاتی ہے یعنی یہ بھی ہم دیکھنے سے دکھ بھی لیتے ہیں یعنی فنکار شاعر دنیا کے اندر کی دنیا وہ کیا ہے وہ داخلیت کہلاتی ہے وہ داخلیت کہلاتی ہے اب سوال یہاں پیدا تو وہ اندر کی دنیا کیا ہے یعنی اس کی جو ذاتی خیالات ہوتے ہیں اس کی جو ذاتی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے عاشق اور محبوب کے حوالے سے ہے یا کسی بھی میدان کے حوالے سے بات رہے جو زندگی میں نمودار ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں یہ سامنے دو شعر لکھے ہیں اور ان میں سے جو پہلا شعر ہے یہ داخلیت کی مثال دیتا ہے ہم اس کی شعر کو پڑھتے بھی ہیں اور شعر کو پڑھ کر کے ہیں وہ اس کو بیان کرنے کے ہوئے ہیں یعنی سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ جس روز کسی اور پہ داد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے یعنی مسلم نے کہا کہ اپنے ذاتی خیالات جو اپنے اندر کے ہیں اپنے اندر کی دنیا وہ بیان کر دی ہے کہ جس روز کسی اور پہ داد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کر گے یعنی ہم سے مراجیر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ یاد کرے گا یہ جس سے وہ جدائی کا منظر وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی اور پہ وہ داد کسی اور کو اپیشیٹ کرنے کے بارے سے بیان کیا جا رہا ہے تو مسلم نے کہا کہ یہ اپنے اندر کی جو ذاتی خیالات ہیں اپنے اندر کی جو دنیا ہے اس نے وہ سامنے کھول کر وہ رکھ دیا ہے کہ یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے تو لہٰذا اس میں کسی بیرونی چیز کا ذکر رہا پہ نہیں کیا گیا ہے بلکہ اپنے ذاتی اندر کا جو خیال ہے اپنے اندر کی جو دنیا ہے اپنے اندر کا جو سما ہے اپنے اندر کا جو منظر ہے وہ سب کچھ اس نے کہا وہ بیان اس کے اندر وہ کیا ہے اس میں کسی باہر کی یعنی بیرونی چیز وہ یہاں میں موجود وہ نہیں ہے نہ کسی درہت کا ذکر ہے نہ کسی مکان کا ذکر ہے نہ کسی گلی کا ذکر ہے نہ کسی اور چیز کا ذکر ہے بلکہ وہ اپنے آپ کی وہ منظری وہ پیش کر رہا ہے جو اس کی اندر کا ذاتی انصر اور ذاتی دنیا اور ذاتی وہ سین وہ نظر آتا دکھائی دیتا ہے یعنی جس طرح میں اس کی ڈیفنیشن میں ذکر کہ فنکار یہ شہر کے اندر کی دنیا داخلیت کلاتی ہے یہ موت اس سے طور پا جاتی ہے یعنی داخلیت داخل یعنی مرا اندر کے جب ہم تہذیب اور تمدن کے حوالے سے باہ کریں تو ہمارے پاس اردو کے دو بڑے دابستان آتے ہیں ایک پہلا دلی ہے اور دوسرا لکھنو ہے جو دلی ہے وہ داخلیت کے حوالے سے ہے اور لکھنو کے وہ ہارجیت کے حوالے سے بھی ہے تو اس حوالے سے ہمارے پاس دوسرا اپشن موجود ہے وہ ہے خارجیت کی حوالے سے ہے اب خارجیت کے ہے خارجیت نفظ خارج سے نکلا ہے یعنی بیرونی یعنی یہ نفظ خارج سے آخذ ہوا ہے یا مشاہبت رکھتا ہے یہ داخل سے مشاہبت رکھتا ہے تو اس کو سمجھنے میں یہ بڑی ہیلپفل یا مددگار بھی یہ الفاظ ہمارے پاس ہے یہ خارجیت نفظ خارج سے مشاہبت رکھتا ہے یعنی مراد کیا ہے کہ عدیب یا شاعر کے آس پاس یا باہر کی دنیا وہ کیا ہے وہ خارجیت کیلاتی ہے یعنی خارجیت دنیا وہ دنیا ہوتی ہے یعنی خارج سے نکلا ہے کہ جب کوئی شاعر جب کوئی مصنف جب کوئی عدیب اپنے اردگید محور کو دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے اس میں کچھ چیز دیکھتا ہے وہ اچھائی کے لحاظے یا برائی کے لحاظے کسی بھی لحاظے ہیں تو جب وہ اپنا وہ بیان کرتا ہے الفاظ کی صورت میں وہ کہا ہے وہ خارجیت کیلاتی ہے یعنی خارجی دنیا کہنے وہ خارجیت ہے اور مراد یہ ہے کہ آس پاس کی دنیا ہوتی ہے یعنی آس پاس ہوتا ہے اردگرد ہوتا ہے وہ اردگرد ہوتا ہے جس ماحول میں مصنف یا عدیب رہتا ہے وہ اس کے آس پاس جو چیز ہو رہی ہوتی ہے ہو رہے کے عوض وہ چیز جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے وہ شاعری کی صورت میں ہوتی ہے تو وہ کہا ہے وہ خارجیت کی حوالے سے کہلاتی ہے یعنی انسان دو قسم کی دنیا میں رہتا ہے بنیادی طور پر یہاں پہ فرق یہاں پہ سمجھنا لازم ہے یعنی انسان دو قسم کی دنیا میں رہتا ہے ایک اس کے اردگیت ہوتی ہے جو ابھی ہم یہاں پہ بات کریں اور دوسرا اس کے ذاتی اندر کی ہوتی ہے جو ذاتی اندر کی وہ داخلیت ہے جو اس کے اردگیت محور میں دکھی جاتی ہے وہ کہاں وہ اس کی خارجیت کی حوالے سے بیار کی جاتی ہے یہاں پہ دوسرا ہمارے یہاں پر لکھا ہے کہ ہارجیت کی حوالے سے اپنی وثال آپ اور ہارجیت کو سمجھنے میں میری اور آپ کی مذہب کیا تھا کہ سر قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درہت باد مرنے کے میری آدھی رہ گئی یعنی مرائیہ پر اب درہت یہ قبر کیا یہ ہمارے پیردگید ماحول کا منظر ہے وہ پیان کیا جا رہا ہے قبر کے اوپر لگایا نیم کا اس نے درہت باد مرنے کے میری آدھی رہ گئی یعنی جو توقیر ہوتی ہے یہاں پہ رہ گئی میں نے یہاں پہ جانبوجی کے قلبہ چھوڑا ہے وہ توقیر یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے یعنی توقیر کا مطلب کیا ہے وہ عزت ہوتا ہے یعنی عزت سے مراکہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس نیم کے درہت کی معنی میری کا نیم وہ عادی توقیر یعنی عزت وہ رہ گئی ہے اب وہ نیم کا درہت وہ بیرونی منظر ہے قبر کیا وہ بیرونی منظر کو پیش کر رہا ہے جو خارجی یعنی خارجی کے حوالے سے ہے اور اس کے اردگید محور کے حوالے سے مجبیات کرتا دکھائی دیتا ہے یعنی بعد مرنے کے میری توپیر آدی رہ گیا ہے توپیر اسی یعنی عزت اور عبرو کے حوالے سے ہے تو یہی چیز ہم دلی اور لکنوں کے تہذیب و تبدر میں دیکھیں تو دلی میں کیا داخلیت ہی اور خارجیت لکنوں کے حوالے سے بیوی ساتھ اپنی پیش کرتی دکھائی دیتی ہے آج میں نے اور اپنے مجموعی طور پر داخلیت اور خارجیت کے حوالے سے جانا اور ان طلبہ کو جن کے اسرار پر یہ چیز کی گئی ہے ان کے لئے بھی منحائیت مددگار ثابت ہوتی دکھائی دیتی ہے عزیز سامینوں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنی قیمتی رہے سے اگاہ کرجئے آپ سب کا بہت شکریہ